یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز پر آپ دوستوں کو خوشہ مدید کہتے ہیں پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے کی شہریت کے حوالے سے کابینہ نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ بچے کی شہریت کے حوالے سے کابینہ نے کون سا قانون منظور کیا ہے جڑے رہی ہمارے یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علی رسول احل کریم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے خوشہ خرم ہوں گے اور بارفور زندگی گزار رہے ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق وفاقی کابینہ نے پاکستانی شہریت قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد پاکستانی شہریت کے لیے ترمیمی قانون کو ملک بھر میں نافذ کر دیا جائے گا وزارت داخلہ کے ترمیمی قانون کے مطابق پاکستان میں پیدا ہونے والے صرف اس بچے کو ہی پاکستانی شہریت دی جائے گی جس کے والدین کے پاس پاکستانی شہریت ہوگی مذکورہ قانون میں ترمیم کا مقصد پاکستان میں پیدا ہونے والے افغان بچوں کی پاکستانی شہریت پر پابندی آئید کرنا ہے تاہم مذکورہ قانون کا دائرہ کار دیگر غیر ممالک پاکستان میں پیدا ہونے والے بچوں تک بھی وسیع ہوگا وزارت داخلہ نے وزارت قانون سمیت متعلقہ وزارتوں کی مشاورت کے بعد شہریت کے ترمیمی مساودہ قانون کے لیے منظوری کے لیے پارلیمنٹ بھیجوا دیا ہے وزارت داخلہ کے شہریت قانون کے مطابق پاکستان میں پیدا ہونے والے بچہ پاکستان کی شہریت کا حق دار ہوتا ہے چاہے بچے کے والدین پاکستانی شہریت نہ رکھتے ہوں مذکورہ قانون کے ذریعے افغان شہری قانونی وغیر قانونی طور پر پاکستان آ رہے اور بچوں کی پدائش کے ذریعے پاکستان کی شہریت حاصل کر رہے ہیں وزارت داخلہ کے مطابق پاکستان میں بڑھتی ہوئی عبادی ایک سنگین مسئلہ ہے اور افغان بچوں کو بھی پاکستانی شہریت دینے سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ جیس کے مطابق بچے کی شہریت کے لیے والدین کا پاکستانی ہونا لازمی قرار دیا ہے کابینہ کی منظوری کے بعد شہریت کا ترمیمی مساودہ قانون پارلیمنٹ کو ارسال کر دیا گیا ہے منظوری کے بعد یہ قانون نافذ ہو جائے گا بے الخصوص افغان لوگوں کے بچوں کے پاکستان میں شہریت حاصل کرنے سے جن مسائل میں اضافہ ہوا ہے ان مسائل کو کم کرنے کے لیے قانون میں تبدیلی کی گئی ہے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفکیشن آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہیں آپ تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی اپ ڈید نئی خبر کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حام صاحب کا حامی و ناصر ہو